آلِ رسولِ پاک کا حسان ہو گیا آلِ رسولِ پاک کا حسان ہو گیا کافر بھی دیکھو صاحبِ ایمان ہو گیا آلِ رسولِ پاک کا حسان ہو گیا کافر بھی دیکھو صاحبِ ایمان ہو گیا جسونت نے جو عجرِ رسالت ادا کیا کلمہ پر ہے بغیر مسلمان خدا کی قسم چیسون بھائی ہمارے ان لوگوں کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ اگر فراد کے کنارے یہ مارکہ نہ چھڑتا گنگا کے کنارے یہ واقعہ ہوا ہوتا تو ہندوستانی سبوتوں کی تلوانے نیام سے نکل چکی ہوتی ہے نا یہ سبوتوں کو دیکھ کے لگتا ہے امام حسین میں آج جتنا مسلمان پروانیوں نے پیش کر رہا اسے زیادہ ہندو ہمارے بھائی تازیہ داری پیش کر رہے تازیہ داری کر رہے ہیں ناہا خانی کر رہے ہیں سینہ زلی کر رہے ہیں یہ ہمارے ہندو بھائی جن کا کہنا ہے ایک زفر دلالپوری صاحب نے کہا تھا کہ ہر سے بہت قریب تھکو ہے ہمالیہ ہر سے بہت قریب تھکو ہے ہمالیہ چھتا آگر کے ساحلِ گندہ پہ مارکا چھتا آگر کے ساحلِ گندہ پہ مارکا شامی لائیں اگر نہ چھپاتے یہ واقعہ اٹھتا دھوا یزید کے دربارِ عام میں بھارت کے بھیر آنگ لگا دے دشاہ چھتا آگر کے ساحلِ گندہ پہ مارکا شامی لائیں اگر نہ چھپاتے یہ واقعہ اٹھتا دھوا یزید کے دربارِ عام سے یا اٹھتا دھوا یزید کے دربارِ عام میں بھارت کے بھیر آگ لگا دیتے شام میں آئیے حضرات میں نے پہلے کہا کہ اگر ان کو نہیں سنا تو سمجھ لیئے پوری راگ محفل ہی نہیں سنا اپنے آئیے حضرات گزاری شہ جناب جسمن صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہِ مولا میں خراجِ عقیدت پیش فرمائیں یہاں پہ مذہب و ملت کی کوئی قائد نہیں درِ حسین پہ ملتے ہیں ارخیزار کے لوگ اسلام سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں لایا ہوں میں بھیلک کے کسیدہ غدیر کا لایا ہوں میں بھیلک کے کسیدہ غدیر کا اب دیکھنا ہے کون ہے شہدہ غدیر کا جبریل آکے کہنے لگے گے رسول سے جبریل آکے کہنے لگے گے رسول سے ہم نے سنا ہے عیش پہ نعرہ غدیر کا ہم نے سنا ہے عیش پہ نعرہ میرے بھائیوں پورا میں مہتنا ہے یہ گارت کا حق نہیں ہے اگر ہم لوگوں کو ایک پرسٹ ڈا دیجئے تو جسون بھائی کو دو پرسٹ ڈا دیجئے یہ ہفتہ دیجئے نہیں ہے یہ ہفتہ دیجئے اب دیکھنا اب دیکھنا ہے کون ہے شہدہ غدیر کا عشق علی نہیں ہے تو خوشبوں نہ پاؤں گے عشق عشق علی نہیں ہے تو خوشبوں نہ پاؤں گے اعلان کر رہا ہوں میں اقلاق دیجئے ہاں 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 اعلان کر رہا ہوں میں اقلاق دیجئے کا ہاں 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 ملک بھی شاد ہے کل حاجیوں کے ساتھ ہاں 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 ملک بھی شاد ہے کل حاجیوں کے ساتھ ہاں ہاں ملک بھی ساتھ ہے کل حاجیوں کے ساتھ ہاں جنت سے کم نہیں ہے نظاراں ہاں 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 جنت سے کم دیکھئے ہندووں نے بہت بڑے بڑے کارناویں انجام دیئے ہیں امام حسین علیہ السلام اور احیبیت کے حوالے سے جب پوری دنیا میں پورے لوگ سوچ رہے تھے کہ مسجدیں توڑ دی جائیں اس وقت جھاؤلال امام بارگاہ بنوا رہے تھے جب پوری دنیا میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ قرآن کو جلایا جائے اس دن اس وقت ہمارے ہندو شاعر شیر پڑھ رہے تھے کسی شاعر نے ماتھر لکھنوی سے کہا تھا کہ لاکھ مومن حسین ہو کوئی ہندو جنب میں جا نہیں سکتا لاکھ مومن حسین ہو کوئی ہندو جنب میں جا نہیں سکتا ماتھر لکھنوی نے کہا اس کے بعد سب کی زمانیں خاموش ہو گئی پورے دنیا کے مسلمانوں کی زمانیں خاموش ہو گئی جب لوگوں نے کہا لاکھ مومن حسین ہو کوئی ہندو جنب میں جا نہیں سکتا ماتھر لکھنوی نے کہا کہ جنت میں جنت میں یہ کہتا ہوا بھشاؤں گا ماتھر جنت میں یہ کہتا ہوا بھشاؤں گا ماتھر شپیر کے قدموں کا نشاہ دھوڑنا جنت میں ان سے کم نہیں ہے پہلے تو سب کو پاسے بھلایا پھر اس کے بعد پہلے تو سب کو پاسے بھلایا پھر اس کے بعد پہلے تو سب کو پاسے بھلایا پھر اس کے بعد پہلے تو سب کو پاسے بھلایا پھر اس کے بعد آئے نہاں جیوں کو دکھایا غدیر کا سب کو پاسے دکھایا غدیر کا ساہل خدا کے حکم سے میرے رسول نے ساہل خدا کے حکم سے میرے رسول نے ساہل خدا کے حکم سے میرے رسول نے میرے رسول نے میرے رسول نے پہغام میرے رسول نے میرے رسول نے پہنے سے دو لاکھ ہندوستان اچھا ہے جہاں چاہ ہوں وہی شب میرے رکا روزہ بنا ڈالو یزیدہ راہ ہندوستان نے تو ہندو یہ کہہ دیتے یزیدہ راہ جو ہندوستان نے تو ہندو یہ کہہ دیتے یزیدہ راہ جو ہندوستان یہ ہندو بھی کہہ دیتے کہ ہم مردے جلاتے ہیں انہیں زندہ جلا ڈالو کہ ہم مردے جلاتے ہیں انہیں زندہ جلا ڈالو کہ ہم مردے جلاتے ہیں اسے زندہ جلا ڈالو بہت بڑی آبا جسون صاحب زندہ بات زندہ بات کہ ہم مردے جلاتے ہیں اسے زندہ جلا ڈالو بہت بسم اللہ میں نوکتہ آبو طالب کا ہے بہت بسم اللہ میں نوکتہ آبو طالب کا ہے بہت بسم اللہ میں نوکتہ آبو طالب کا ہے بہت بسم اللہ میں نوکتہ آبو طالب کا ہے آیتوں کا کافلہ سارا آبو طالب کا ہے اس لیے کفار مرکا ان سے رکھتے ہیں جلن اس لیے کفار مرکا ان سے رکھتے ہیں جلن اس لیے کفار مرکا ان سے رکھتے ہیں جلن جس نے بھوٹ توڑے تھے وہ بیتا آبو طالب کا ہے جس نے بھوٹ توڑے تھے وہ بیتا آبو طالب کا ہے صاحبے قرآن بھتی جا کلی مہیں پہ سائے صاحبے قرآن بھتی جا کلی مہیں پہ سائے صاحبے قرآن بھتی جا کلی مہیں پہ سائے جس طرف بھی دیکھئے جلوہ ابو طالب کا ہے گلشن اسلام کی عزت بچانے کے لیے گلشن اسلام کی عزت بچانے کے لیے گلشن اسلام کی عزت بچانے کے لیے امبیاء کے لب پہ نعرہ جا آبو طالب کا ہے امبیاء کے لب پہ نعرہ جا آبو طالب کا ہے جو کچھ مومنین پیچھے آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کی جگہ آگے خالی ہے وہ آگے بیٹھ سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ جگہ شاید آگے نہیں ہے تو کچھ مومنین نے یہ سوچتے ہوئے جگہ خالی کر دی ہے کہ بہت دیر سے پیچھے مومنین کھڑے ہوئے ہیں وہ آکے بیٹھ جائیں آپ حضرت کیلئے جگہ خالی کی گئی جگہ سے آکے بیٹھ جائیے ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں ہیں ایک ایسی شخصیت حیدر بھائی کہ لوگ کہتے ہیں علم عمر سے آگے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھے گی وہ اسے ویسے علم آئے گا مگر ایک شخصیت ہمارے پاس ایسی ہے جو انسان کم سے کم پچاس سال متعلق کرے تو اس منزل پہ پہنچے گا علم کے جس منزل پر مولانا حیلال عزوی صاحب ہیں ان کے نوحے ہندوستان کے تمام نوحہ خان سے لے کر پاکستان میں میسا مباس اور صفدر ایرانی میسا مباس شادمان حیدر عرفان حیدر اور تمام نوحہ خان ان کے نوحے پڑھ چکے ہیں اور ان کے کلام پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ حضرات محسوس ہوں گے میں نے کہا کہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ علم بزرگی سے ہوتی ہے جو علم جو ہے بزرگی سے ہے وہ آ کر دیکھ لیں ہمارے بزرگی میں کہ حیلال عزوی ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت کہ انسان پچاس سار لگتا ہے مطالعے پر تب جا کے اس علم کی منزل پر پہنچتا ہے انسان جہاں پر حیلال عزوی صاحب ہیں میں ایک مطلب اور تین شعر پڑھتا ہوں اور اس کے بعد میں استقبال ہے علی جناب مولانا حیلال عزوی صاحب کا کہ لباس سمناٹا کبھی کبھی خاموشی کی علامت ہوا کرتا ہے لباس لباس اور نہ پائکر حسین دیکھتے ہیں لباس یہی مصرہ دو راؤں اسم گوبال پر ایک طریقے سے یہی مصرہ دو راؤں لباس اور نہ اگر سچی بات ہو تو بولنا لباس اور نہ پائکر حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ پائکر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ پائکر حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ پائے کر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں میں ایک حسین کو مشکل میں چپ پکاتا ہوں تو میرے سنت پہتر حسین دو شیر اور اسی کے پڑھنا ہے یہ دیکھیں میں شیر سنا رہا تھا شیر آ گیا میں شیر سنا رہا تھا شیر آ گیا اب وہ شیر آیا ہے جو شیر پہتا بھی ہے شیر دکھاتا بھی ہے خود شیر ہے اسد نصیر آبادی صاحب آ گیا ہے مجھے دو شیر اور پڑھنا ہے لباس اور نہ پائے کر حسین دیکھتے ہیں لباس اور علی جناب مولانا قرطہ اسکربلائی صاحب ہیں مگر کبھی کبھی آپ لوگ تھنگ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو آرام کرنے کے لیے میں ہوں اتھر ہی دیرہ آپ آرام کر لیے اس کے معنی پھر شاہر کو اسی دریجے سنیے جیسے حق ہے لباس اور نہ پائے کر حسین دیکھتے ہیں لباس اور نہ پائے کر حسین دیکھتے ہیں خلوص قرب کے اندر حسین دیکھتے ہیں بیف حسین تو مشکل میں جب پکارنا ہوں تو میرے سمد بہتر حسین دیکھتے ہیں صحابیت میں صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے نبی کی پشت پا کر حسین صحابیت میں اچھا ایک شیر آہستہ سے پڑھوں دیکھیں کائی سے سنتے ہیں آہستہ سے پڑھتا ہوں صحابیت میں عبادت کا ذوق کتنا ہے نبی کی پشت پا کر حسین دیکھتے ہیں عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاتا ہے آزان جوان سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں ہائے ہائے شیر پڑھ گیا میرے بھائی ایک بار ایسے میں مٹھیا بروج میں پڑھ راستہ لوگ ہے اسے ہی داد دے رہے تھے جب دھیرے سے پڑھے تو دھیرے داد دیں جب تیز پڑھے تو دیت داد دیں تو ہم نے کہا بھائی ایسا ہے کہ اب آپ کو داد دینے کی محلتی نہیں دوں گا کہنے کیسے پڑھوں گے ہم نے کہا اسے پڑھیں گے فقروں کہا ہے کہ پڑھے تو دیتا ہے لوگ سبھیلا میری بھائی پر آئیسے پڑھیں گے نماز آرمہ بیٹر حسین دیکھتے ہیں خلوس خلق کے اندر حسین دیکھتے ہیں صحابیت میں عبادت کا ذات کتنا ہے نبی کی پشت پا کر حسین دیکھتے ہیں جب ہی پاپا کے رومال فاطمہ زہرہ بنا کے ہرکہ مقدر حسین دیتے ہیں بنا کے ہرکہ مقدر حسین دیتے ہیں تو میں چھوڑایا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں زنا کی نوع پا جا کر حسین میں چھوڑایا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں زنا کی نوع پا جا کر حسین دیکھتے ہیں